تو میں پوچھتا ہوں کہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ آلیہ نقشمندیہ کے عالم دین ہیں ان کے برابر کا بعد میں کوئی بہت سے رمہدز بھی پیدا نہیں ہوا اور پھر ان کے برابر کا بعد میں کوئی عارف بھی پیدا نہیں ہوا اس کا موجودہ وقت میں سنیوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ذکر کیا ہے کہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی ایک صحیح صحاب صفوت صحاب صفا تذکیہ باطن رکھنے والا ایک درویش آلم دین ہے جو روشن ضمیر ہیں ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے ایک یادگاری بات ہے حضرت بولی قلندر رحمت اللہ علیہ انہوں نے موچیں رکھی ہوئی تھے لبیں نہیں لیتے تھے قاضی صلی اللہ صاحب محترض ہوئے کیونکہ ان کا بھی وہی ہے ان کا بھی وہی ہے یہ بھی پانی پتی ہیں وہ بھی بہت پانی پتی ہیں انہوں نے کہا کہ اے بولی قلندر یہ موچیں آپ سنت کے مطابق کریں انہوں نے کہا آپ اس پر گوھر کریں میری موچیں ہیں کہوں جب انہوں نے اپنا باطنی گیر استعمال کیا دیکھا کہ عرشِ الائی پر موچیں پڑی ہوئی ہیں اتنی رسائی کا مالک گزرا ہے کہ عرشِ الائی پر پڑی ہوئے موچیں نزاگے انہوں نے کہا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ بھی میرمانی کر کے اپنی موچوں پر گوھر کریں جب گوھر کیا عرشِ الائی پر جہاں موچیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کہنشی بھی پڑی ہوئی ہیں کہا یہ موچیں پوری قلندر کی ہیں اور یہ کہنشی مدینے والی سرکار کی ہیں اس پائے کے والی مدینے اور مردہ مذر جان جانا رامت اللہ کے خلیفہ براک ہے مولا یا صلی و سلیم آئمان آبادا عالی حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی